بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک بار پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے جیسے کہ مسجد نبوی کے سامنے ہی حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا پیارے نبی مسجد میں پیٹھے تھے حسن اور حسین کے رونے کی بہت ہی تیزی سے آواز ان کے کانوں میں پڑی پیارے نبی رسول اللہ بہت پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں آپ وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے گھر دروازے کے پاس تشریف لے آئے دروازہ کھٹ کھٹا کر آواز دی بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو اندر سے پیاری بیٹی بولی اے ابو جان دروازہ کیسے کھولوں میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں کہ میں اپنے اوپر اوڑ لوں میری چادر پھٹ چکی ہے میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں پیارے نبی نے جب یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر پھینک دی بی بی فاطمہ نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑی اور دروازہ کھولا سرکارے دو آلم نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بہت ہی پریشان ہو گئے کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بلکل پیلا ہو چکا تھا آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے اے بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہوا ہے سیدنا فاطمہ فرمانے لگیں اے ابو جان آج آپ مجھے ماف کر دینا آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی آپ کی بیٹی کئے دنوں سے بھوکی ہے بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چار پائی سے بھی اٹھا نہیں جا رہا میرے شوہر حضرت علی شیر خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو یہ کہہ کر بی بی فاطمہ زارو قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں اے ابو جان حکم کریں آپ پیارے نبی اپنی بیٹی کی بات سن کے زارو قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں مسجد نبوی میں تھا حسن اور حسین کے رونے کی آواز بہت تیزی سے آ رہی تھی میرے کانوں میں پڑی میں پریشان ہو کر آیا ہوں حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے بیٹی بولی اے بابا جان روئے نہیں تو اور کیا کریں حسن اور حسین دو دن سے بھوکے رو رہے ہیں پیارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر رکھا اور انہیں دلاسہ دیا کہ اے بیٹی سبر کرو رسول اللہ سرکار دعالم نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین کے موں میں ڈالی تو حسین انگلی کو چوسنے لگا اور خاموش ہو گیا حسن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا حسن نے بھی خوب آرام پایا اسی طرح دونوں ننے شہزادے آرام میں آ گئے اتنے ہی مسجد نبوی میں آزان کو آواز گھوچنے لگی بی بی فاطمہ نے اپنی جانماز بچھائی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اتنے میں ہی پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے ہی گر گئی آپ دوڑے اور اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے یہ سن کر بی بی فاطمہ زارو قطار رونے لگی اور کہنے لگی اے بابا جان آج آپ کی بیٹی کا چوتھا دن ہے فاقے کا یعنی کہ بی بی فاطمہ چار دن سے بھوکی تھی کچھ بھی نہیں کھایا تھا ایک خجور کا دانہ بھی نہیں کھایا ہے اس لیے کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر تین پتھر بندے ہوئے ہیں پیارے نبی پوچھنے لگے بیٹی یہ کیا ہے بی بی فاطمہ فرمانے لگی اے ابو جان جب پہلے دن میں بھوکی تھی کچھ بھی کھانے کو نہ تھا تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پہ بانگ لیا جب دوسرے دن بھی کچھ کھانے کو نہ تھا پھر میں نے دوسرے دن کا پتھر بھی اب پیٹ کے اوپر بانگ دیا اور تیسرے دن بھی جب کھانے کو کچھ نہ تھا تو میں نے تیسرا پتھر بھی اپنے پیٹ پہ بانگ دیا اور آج آپ کی بیٹی کا چوتھے دن کا فاقہ ہے آج آپ کی بیٹی چوتھے دن کی بھوکی ہے یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی پیارے نبی فرمانے لگے اے فاطمہ اپنی جائے نماز کا پلہ اٹھاؤ جب بی بی فاطمہ نے جائے نماز کا پلہ اٹھایا تو مسلح کے نیچے زارو قطار سونے کا دھیر لگا ہوا تھا پیارے نبی فرمانے لگے فاطمہ بیٹی یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے نماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگی اے ابو جان مجھے یہ سونا نہیں چاہیے پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے اے فاطمہ تیرہ یہ سبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا تمہارا شہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گیا ہے اس لیے ہی نبی کے خاندان کے چولے تھنڈے پڑ گئے ہیں اے بیٹی سبر کرو اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پہ تو تین ہی پتھر بندے ہوئے تھے جبکہ پیارے نبی سرکار دعالم کے پیٹ پہ چار پتھر بندے ہوئے تھے سرکار دعالم فرمانے لگے اے بیٹی تو تین دن کی بھوکی ہے اور میں چار دن کا بھوکا ہوں میرا آج چوتھے دن کا فاقہ ہے میں نے اپنے پیٹ پیٹ چار پتھر بندے ہوئے ہیں پیارے نبی رسول اللہ سرکار دعالم ایسا کیوں کرتے تھے ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے وہ بھوکے کیوں رہتے تھے کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے اس کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی تو شان و شوقت سے زندگی گزارتے ہیں اور ہم گربت میں رہ رہے ہیں پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر چاند چلتا تھا آپ کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہتی ہے جس کے اشارے پر سورج بھی واپس مڑ آتا ہے جس کے اشارے پر پتھر بھی بولتا تھا اور کہتا تھا اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزوں کے ساتھ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے آمین ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تحقیقی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے واقعہ پلینٹ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو